سنگی اپنے دلوں کی دھڑکن اللہ تعالیٰ میں حافظ ساتھ اسے بچوی آپ سے مخاتل ہوا جاتے ہیں نعرے تک بھی 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 نعرے نعرے تک بھی نعرے تک بھی نعرے تک بھی نعرے تک بھی نعرے تک نعرے تک بھی 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 صبح ہوئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی نماز دی اور جدہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امامت و استہائین کھڑے ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بنے تا حضرت한س بن مرسد الغانمی جس طرف رات ہوں پہلہ دیں دے رہا وہ کابیہ علی بڑ دی سی حضرت امامت حضرت جس طرف رات ہوں کیا سن جاڑی جگہ تے سوشی کتر دیکھ رہے سو ایت اگلی گر لے صحابہ کہنے لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جھاڑی اچھ بیک رہے ادھر کہ میرا غلام نہیں آیا میرا غلام نہیں آیا ادھر گر لے کہ شوف تیرا اگر لہو میری نماز کا امام امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون کہ جاں اپنے غلام نوں بیک رہے ہون جڑا نامو سے رسالت وست حفاظت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ دیں اور اے تب بخاری کی حدیثیں موجودے حضور مماز پڑھ دیکھ رہے ہیں اپنے غلام نوں امام الانبیاء اگر شہرہ انبر اور حضور دی نظر مبارک اٹھے تر رابع کعبہ بدل دے ہوئے کہ میرے حبیب اسی توڑی نگاہ بار بار اسمان کی طرف اٹھونا دیکھ رہے ہیں اے در ایک شہرہ پھیر دیو بیت المقدس کی طرف و بیت اللہ شریف کی طرف شہرہ کر دیو میرے حبیب توڑی نگاہ تب بار بار اٹھنا سانو کبارہ نے اے در ایک شہرہ پھیر کے کعبے وال کر دیو لیکن ادھر غلام حفاظت کرن بستے گیا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں چنو تلاش کر رہے ہیں کیا یا نہیں اتنی دیر حضرت انس بن مرسد الغنمی آپ بڑے ہوتے سوار تشریف لے جب تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اے حضور نے کی فرمایا حضور نے فرمایا حنس ستے رہو یا کدرے جنہا آپ حفاظت بھی کیتی یا رسول اللہ سالی لات یا قضائے حاجت وزتے وزو وزتے گوڑے تو تھلے ہوتے ہیں سالی لات گوڑے ہوتے بھیکے آپ بھی جس جانب آپ نے بھیجے سی جانب حفاظت کی تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہوتا دیتے اور دعا کی تھی یا اللہ انس بن مرسد الغنمینو جنت چو مقام عطا فرما جتے سی رہنا اور حضور نے حضرت عبدالنہ بن رباہ حضورت درباری شائرن فرمانین اے میرے معبوب دے غلاموں لاؤلم جپن فیہ آیت مبجینا کانت بدیہتو طغنی علی الخبری فرمانین آئے میرے حبیب دے غلاموں پانو مجاستیہ چاما حضورت کائنات جدو تشریف لیائے ظاہری طورتے کوئی موجزہ بھی نہ لے کے آنگے حضورت چہرہ اندر حضورتی صداقت وستے کافی سی اور اس طرح تہلی نا پھر امام محمد رضا نے فرمایا کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بو اے کمی اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کے نان عرب اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور اسلام جڑا نے اسلام اے بندے کچھے نہیں لے دا اے بندے اجر ادر آنے نہیں لے دا اسلام بندے کھڑکا کے لے دا ہاں اسلام نو جدو اسلام نو جفہ مالے نا میرو مجاہدین نے اسلام نے اے نہیں کیا بھئی بابا جی بھیلچیر تے ہیں کہ ان کے آن نہیں لے دا اسلام نے ڈٹ کے ان کے آن لیتے ہر جگہ ہر مدانی چین کے آن لیتے جدو حضورتی محبت بارستہ پایا اور صادق پایا پھر اسلام نے انعام بھی ہو دیتے کہ لوگ آج بھی گن رہے ہیں کہ بابا جی بول دے کس طرح سن چل دے کس طرح سن بیٹھ دے کس طرح سن گل کس طرح کر دے سن چھیر کس طرح پڑ دے سن اور جناب پھر حجے تک گلتیاں کر رہے ہیں کہ بابا جی دنیا تو گین کہ محول کی بڑیا اس دی بجائے کے اس دی ایک وجہ اس دی ایک وجہ اس دی ایک وجہ ہے کہ حضور نال محبت دا طریقہ انعباب ہے جنہاں سوچ سوچ کے محبت کی تھی وہ تا ڈیٹھ بیل نال نہیں چل سکے جنہاں انعباب محبت کی تھی او کونن عدرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ بڑے امیر خاندان تو اسلام لیانتوں پہلے آپ چار سو درمدہ سوٹ پاندے اور اوہ خوشبو استعمال کردے کہ جس گلی جو گزر جاندے گھنٹوں بعد بھی لوگ پہچاندنے دے کہ اتھو مصب بن عمیر گزریا لیکن حضور دی محبت دی بار رکھتا ہوئے ترقزبہ اہد تی طرف جاندیا میرے آقوہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ حضرت مصب بن عمیر نے صرف طے بند بندے ہویا صرف جس لوگ اسی دوتی آتے بہت چھتی دوتی 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 بندی ہوئی صرف حضرت مصب بن عمیر نے اور اسلام نے پہلے کپڑے بھی لوال ہے یار اگر کوئی گلہ کردہ نہیں اسلام ہوتے تو مصب بن عمیر کردے آج اسی ساری ان میں امتر کھا کے سارا کچھ کر کے پھر کہنے ہیں کہ ناپ دین تے کون چل سکتا اسینا ہموں سے رسالت واسطے نامی کیا تک ہی ہوئے گا ختم نبوت واسطے اسینا کیا ہوئے اسلام ہوتے اگر کوئی گلہ کردہ تو حضرت مصب بن عمیر کردے چار سو درمدہ سوٹ فان اللہ مصب بن عمیر جب وہ کلمہ پڑیا تو درام اسلام نے اگرے کپڑے بھی لوال ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اسلام ایک اپنا محور رکھدہ اپنا طریقہ رکھدہ اِنَ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ لِبَادَ اے علماء بیٹھیں اللہ نے عدل بچ سارے دنوں میں بکیا حضور کے صحابت و فاتیزہ کسے کے دن نہیں پائے لیکن اللہ نے انہوں نے قدی بدرش قدی اہدش قدی خندقش قدی مرسج قدی مستلقش قدی یرموکش قدی قادسیش قدی طبوکش جا کے پھر آکھا رضی اللہ عنہم بردوان ہاں اس طرح نہیں مائے انعامات کے مقامات مل دے اسلام تخت اتیا جائے گا حضور دہ دین تخت اتیا جائے گا حضور دہ دین واسطے پہلے موسیق بن عمید کی حالت میں جانا پائے گا جس دن اسی سارے گلدوں تھی آجا مانگے اس دن کوئی مائے دا لال حضور دہ دین تخت اتیا تو روک نہیں سکتا آپ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 بھائی اہم دا بعد آلے تھکے بیٹھے ہو تباہ سے دعوان الحمدللہ کر دے لیکن ساڑھے ایک منٹ ایک منٹ ساڑھے آن دا بابا جی آدھے سن مل نہیں پیا ساڑھے آن دا مل یہ کہ لبائے حضور دا نعرہ بلند ہو جائے تا ہار طرف گون پہ جائے جڑے آج شپریم کوٹ کی بھی بیٹھے سانوں میں نہیں پتا لگے کہ خالی گلہ نہیں کہ حضور دین آموستے پیرا دینا جانتے ہیں بھائی ساڑھے آموستے پیرا دینا ساڑھے آموستے پیرا دینا جباری جانتے ہیں ساڑھے آموستے پیرا دینا آجے آدھا سارہ کم صفحہ ہوتے کالی سے آئی نہ لیا کہ اے جو بھی نہ کم ہویا تھا ساڑھے خون بھی آدھران سفحہ نوارم دن آن واسطے پر نسلا رہے تعالی سارہ کو جرکے ہی انہور دینا واسطے ہویا آلہ حضر سے فرقائق کروں تیرے نام پہ جان فضا نہ بس ایک جان دو جہان فضا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا اور کرو کیا کروڑو جہاں نہیں اور ساڑھے تحریک لبیت دے کارکون تیاشک تاؤن کہ جڑے مال کے تو واپس آ جان گئے پھر حضرت انس بن نظر کہ یا اللہ جے تُو موقع دیتا تھا اگلی باری تُو بھی بیکھیں گا سی تیری راوش کے سرن لڑ دیا لائر ایلاللہ لام تاقیدے اگے نون تاقیدے یا اللہ تو بھی ضرور دیکھیں گا کہ میں تیری راوش کے سرن لڑ دا حضرت انس بن نظر میدان بدرج کیسے وجہ نہ پیچھے رہ گیا تیری جناب افسوس رہدار کر دے سن کہ یا اللہ تیرے حبیب میدان بدرج گئے تُو ایک ہزار فرشتے دو ناڑ پھر چار ناڑ پھر تُو گیاں نہیں اس میدان جب میں پیچھے کیوں رہ گیا لیکن جڑے منافق سن ہے منافق حضرت عسامہ بن زیر لکے جیسے ملکل حضرت عسامہ بن زیر نور مدینہ دی گلی اچھ منافق براندر سن منافق کہلے سے جناب سارے شہید ہو گئے اے صحابہ بھی شہید ہو گئے اے جناب خلافہ آشرا مبشرا بھی شہید ہو گئے اے جناب فلاں بھی شہید ہو گئے حضرت عسامہ بن زیر نور ایک بدینہ دی گلی ہیں اس سے تر آج بھی منافق موجود ہیں اگر انجل سارے مارے جاؤ گے میں کہا جے سارے حضور دے نہ آتے مارے بھی جائیے تیس تو بٹی قیمت کے لیے اسا گردنا رکھیے حضور واسکے ہوئیان حضرت انس بن ندر میدانِ بدر اس کی سے بجانا پچھے رہ گیا ہے دعا کر دیسا یا اللہ جے تُو دوبارہ موقع دیتا نا تُو بھی دیکھیں گا میں تیری راج کے سر رہ دا اللہ نہ گل کی تھی اللہ نہ گل کی تھی حضرت انس بن ندر میدانِ اہوز شہید ہو گئے سارے صحابتی ہیں لاشا پہچھانیاں گئیاں حضرت انس بن ندر دے نک کن کٹ کے انہوں نے مسرہ کر دیتا آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے پورے ہوتو اے اولی دے پورے دے ہوتو آپ دی لاش پہچھانی پھر وہ گل پوری ہو گئی کہ یا اللہ تُو ہی دیکھیں گا میں تیری راج کے سر رہ دا ہوں بابا جی جاڑے عشق کیار کے گئن اے گولیاں شیل لاتھی چار اے جناب اے نا تو نہیں ڈر دے اوکی آدم تُو دار بکھا آسا نہیں رکھنا اے جو مرضی ہے اور اس واسطے کہوں کہ بابا جی خود کہنے گئے ہیں کہ لبِ بام بھی بکارا سرے دار بھی شدا دی لبِ بام بھی بکارا سرے دار بھی شدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اللہ جہاری غربہ کیا اے کہ زندہ بھی زندہ بھی زندہ بھی زندہ بھی زندہ بھی زندہ بھی زندہ انہیں مانا انہیں مانا بیث مار اująؑ تیری سمار اسی سارے حضور پہ جان اللہ سار اے قیر ک és نبائی 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 لوگ کہیں لینجی ہون تحریک لبیت دا مستقبل کیے میں کہا زرا کہ ہون تُسی میدان لگ لینڈ دیو جنہ دے پچھلی باری شنافتی کارڈ نیسن بنے او بھی بند چکیں جنہ پچھلی باری شنافتی کارڈ نیسن جنہ پچھلی باری دبے چوری کی تے انہوں تا بھی پتہ غاب چکیا سارے تیاری کار کیانا سارے تیاری کار کیانا میں مخالفہ نہیں کرنا کسی بھی شنافتی کار کیانا ساڑھے جوان بھی تیاران انشاءاللہ اس حالی تانو دہندری کران دا موقع نہیں لبنا یہ دہندری تو ساکی تھی تا پھر تانو نسر نا موقع نہیں ملنا ایک گلہ پرانیاں ہوگی آنا سکر کوئی گل نہیں بابا جی احدیسن کوئی گل نہیں میں آنا کوئی بھی گل نہیں کوئی بھی گل نہیں بابا جی احدیسن کوئی نہیں ساڑھی گلہ آنا ایک تھے کوئی گل نہیں ہوندرہ سوچ سمجھ کے آنا ہوندرہ جناب تگڑے ہو کے آنا خبردار تحریک لبیک دیکھ کسے ایک کارکن وال یا کسے ایک دبے والی کسے میڑی اپنا لکھا ہاتھ بھی جناب پیچھا کر دیں گے تو اوٹھ بھی کٹ کے رکھنے آگے بیٹی جناب ادھر میکھیں گی بیل پہلے گا سچی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضور دے غلامہ دی جان اتنی سستی کہ کوئی قاتل اٹھ کے جان لینڈ دے درپیہ ہو جوے جناب بوٹ اتنا بے قیمتی کہ جناب گڑا مدی چور چکن دی کوشش کرے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نے اس طرح انشاءاللہ تخت دے آنا آنا یہ سارے بھی رال کی آجان حضور دے دین نو نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے اور اے تا اے کرنا کر دیں ہونتا ساڑھے دن پر پیدے بچے بھی کہنے لبیک یا رسول اللہ ہونتا گان بھی کوئی نہیں ہونتا انہیں تے بسو گان بار ہو چکی اور میں اس مبارکتے میں سنائی کہ پاکستان سے بڑے وڑے سے مہتاران نو انہیں دے جناب ہینڈلرز جنہیں نو کہلے نا ہینڈلرز جنہیں انہیں چلانے دے اوہ امریکی گماشتے جناب جورپی گماشتے انہیں اکٹھا کیتا انہیں کہا یار ساری گلت ہیگن تُسی جناب انہوں کل ادم بھی کیتا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آنی تو اٹھے گو اتنی ہے فورسزان اتنی ہے طاقتان اتنی ریاستی طاقتیں ساری اچھی دا موجودا جناب تُسی انہوں ڈکنے کیوں نہیں اے جناب جدو آنے حضور سیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا پرچم خط میں نبوت دا پرچم ناموسی رسالت دا پرچم اسلام دا پرچم بلند کر کے ہر چیز اُلٹ کے راہ دینے انہوں نے کہا ساری اگلت ٹھیکن اسی انہوں پکڑے بھی لینے انہوں اتکڑیاں پا کے جینج بھی بند کر دینے ساری اچھی دا ٹھیکن انہوں جناب فورسزان شیڈول بھی لائے دینے انہوں نے بندے بھی شہید کر دینے گوڑیاں بھی مار لینے شیل بھی مار لینے زخمی بھی کر لینے وارٹر کینن بھی چلا لینے تضاپ بھی سٹ لینے اور ظلم کر لینے انہوں نے کہا لیکن جدو اللہ بیگ دا نہ رگ دانا اوہ دو سانو نہیں پتا لگ دا کیڑی مخلوق اتر دی کہ سائر پھینٹی لا دے یا رسول اللہ نفیر اے ڈالے سے ترہی نہیں حضرت امام مصری نے کیا فانسو بلا ذاتی ہی ما شیط من شرفن فانسو بلا ذاتی ہی ما شیط من ازمی حضرت امام مصری فرمانے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی شان ہوتے دنیا دے ستر ہزار پردے پاکے بھیجن اگر وہ پردے پاکے نہ بھیج دا ایک وہ سیدھا ہڈی پئی ہون دی حضور دا نا لیا جا دا اٹھ کے پھڑی ہو جا دی حضور دا نا ہے یہ اس طرح اور بابا جی اپساً اسلام اپنی پاور رکھ دا حضرت خالق بن ولید شپا سالار اسلام دنیا دا واحد جرنیل جس نے قدی اپنا قدم اٹھے آیا دفاع وستے بھی پچھے نہیں کی تا انہا دا کوئی اپنا کمال نہیں سی اور جوڑے ٹوپی بے چھلور دی پیشانی دے وال سننا سارا کمال انہا دا سی حضرت خالق بن ولید دے کون موہ مبارک ہون تا جدر موکرن فتح ہو جاوے تا جدو عاشق نا لانے ہو حضور دا جان نا لے کے ترکی میں فتح نہ ہوئے جدر جان ہاں اس وقت تا اقبال جندا محفل کون و مقامیں سہر و شام پھرے لے کے مائے توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی نا کام پھرے اقبال جندا اللہ بھی جاندا جدو عاشق اپنے دلہ میں جھلور دی محبت راسخ کر کے چلدے ہیں نا تا پھر رب بھی اپنی مدد فرماندا پھر رب بھی آخر کے آگے کہندا انمی ماں کو میں بھی توڑے نارا میں حبیق کے دین واسطے اگے وہ دو پھر رب کہندا ازا جان اصراللہ کیا بات ہے رب بھی مدد آنی تا دے اور آخری گرل کہ مسلمانہ دی بجا اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تُو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اقبال کہندا کہ اے لڑے کہنے نا جناب معیشت مر گئی فلاں چیزہ کوئی نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں جناب اے نہیں اے بجا نہیں مسلمانہ دی سپینوں کے ساڑھے چھے سو سال تقریباً حکومت رہی ساڑھے چھے سو سال حکومت مسلمان پوری طاقت آب و تابج لیکن اس وقت دیسائیہ نے ایک بڑی بڑی میٹنگ کی تھی بڑے جرنیل بلائے اور اس وقت دی بلکہ آزابیلا سی اس نے بلائے انہیں کہا مسلمانہ نے شکست دی نہیں اے تو کڑنا سپین چونہ نے کہا مسلمان نہیں کر دے اے بڑی اسٹین طاقتیں چند بڑا ہے نا کوئی اسلاح اسباباً افرادی قوت ہے انہیں کہا جی انہوں کڑنا ہے تو سپین دے بچوں مسلمانوں نے کڑنا انہیں کہا اس کو پہلے ایک طریقہ کار ہے انہیں دو سپاہی بلائے انہیں کہا در آو بھئی جاؤ مسلمانہ دے قلعے دے قریب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف حضور دی نامو سے رسالت دیو تے بک بک کرو بکواس کر کے حضور دے خلاف کہ جدو انہیں کیا ہوتا مسلمان سانو مار دے گئے انہیں کہا میں تو انہوں بڑے پیسے دیں گی تو آڑی پچھو دناب اولاد بھار دیں گی جہ دادہ تو آڑے نال آ دیں گی تیسی جاؤ او گئے انہیں جا کے قلعے دے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل کی تھی انہیں دو سپاہیانے حیسائیانے کہ اتو مسلمان سپاہیانے جو دیکھیا انہیں کہا بھئی کون ہو تسی انہیں کہے ایسائیان پھر انہوں نے 실� embrوع کی تھی انہیں کہا کی کر رہے ہو ایک پھو او گھو this اور چلے جاؤ انہوں نے جدو انہوں کوچھ نہیں نہ کیا اور سپاہی یہ تو ہی واپس چلے گئے واپس گئے تے جا کے ملکہ اس بہلہ ملکہ نے جب انہوں نے دیکھیا زندہ واپس آ گئے انہوں نے کہا انہیں سپاہیانے مسلمانہ نے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا انہیں کہی ایسی حضورتِ خلافتِ غلطہ کیتی ہے بخواس کی تو انہوں نے کہا کی کر رہا ہے تو دہماؤ جاؤ اس موقع تو انہوں نے کچھ نہیں نہ کیا اور سپائی اتھو ہی واپس چلے گیا واپس جا گیا ہے کہ جا کے ملکہ اس محلہ ملکہ نے دیکھیا زندہ واپس آگا ہے وہ نے سپائیوں کے مسلمانہ نے تو کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا اسی حضورتیں خلاف 형تے گل تکیتی ہے لیکن مسلمانہ نے کچھ نہیں کیا ملکہ کے لیے تین دین دن تختیار نہ کرنا یہ مسلمانہ نے اللہ دے مدد آن دی اے دو جد رہیز جب اے دلویچ صحیح اے دلویچ محبت ہر چیز تو باب کیوں دی انہیں کہا ہونے حملہ کرو مسلمانہ دلتے انہیں دلوچ انہیں دی نبی دی محبت نکل چکی انہیں انہوں فتح نہیں ہونی اے بامت تعداد اس بات رہن سالنہ فتح آن دی ہو دو جدو ساڑھے دلوچ حضورتی محبت ہوئے حضورتی غیرت ہوئے حضورتی عظمت ہوئے حضورت سعید بن مازنو فتح اینے ہون دی رہی صرف اے کیا راعینا کیا نا راعینا کیا زبان ٹیڑی کر کے کہ اللہ نے قرآن بھیتا میرے حبیب اپنے غلامان واتھو آئندہ راعینا نہ کہن کیونکہ یہودی زبان ٹیڑی کر دیں رب اپنے حبیب بھی عظمت خود قرآن بیان کرے اور مسلمان کہن کہ اس عظمت انشہد کے دنیا تے عظمت تلاش کرنگے پھر کہ گلی گلی تباہ ہو کریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں اور آخر جہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چوبتی تھی یہی گردش زمانہ وآخر دامن الحمدللہ